بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری رات بھگا دیں یا کمس کم تین گھنٹے تو ضروری اسے بھیگا رہنے دیں تو جب یہ بھیگ جائے گیا تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اسے گلانے کے لیے چڑھانا ہے یہاں ہم نے کوکر لیا ہے آپ اسے پتیلی میں بھی گلا سکتے ہیں تو کوکر میں ہم نے سب سے پہلے بھیگی ہوئی گہنوں ڈالی اور یہ دو کپ لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ آدھا کپ ہم نے جو بھیگو لیا تھا وہ ڈال دیا ہے ڈالوں میں تمام ڈالیں ہم نے آدھی آدھی کپ لی ہے جس میں مونگ کی ڈال مسور کی ڈال چنے کی ڈال ہے اور ماش کی ڈال بھی ہے اس کے علاوہ ہم نے چاول بھی آدھا کپ لیا ہے تو تمام ڈالیں گے ہوں جو کوکر ڈالنے کے بعد ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ساڑھے تین لٹر اگر آپ پتیلی میں اسے چڑھا رہے ہیں تو آپ بڑی پتیلی میں چڑھائیں اور چھے لٹر پانی ڈال کر اسے ہلکے آنکھ پر جو ہے گرلیں گے لے چھوڑ دیں تو یہاں ہم نے ساڑھے تین لٹر پانی ڈالا اور پھر کوکر کو گیس پہ رکھا جب اس میں سٹیم بن گئی تو ہم نے چلے کو بالکل لو پر کر دیا ہے تو لو فلیم پر یہ گرے گا تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو اتاریں گے تو بیس پچیس منٹ تک یہ اس کو چڑھائے رکھیں درمیان میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھ لیں اسے کہ اس کا پانی خوشک تو نہیں ہو گیا اگر پانی ڈالنے کی ضرورت ہو تو اس میں پانی ڈال دیں تو پچیس منٹ کے بعد جب ہم نے کھولا تو یہاں ہماری ڈالیں اور گے ہوں جو جو ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح گل چکا ہے تو اب ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں ہم گوش چڑھائیں گے تو گوش چڑھانے سے پہلے ہم نے تمام جو گرم مسالہ ہے جس میں یہ چیزیں ہم نے لی ہیں زیرا لیا ہے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کالی مشلی ہے چار بادیاں کے پھول لینے ہیں اور چار پانچ بڑی الائچی لے لیں دس بارہ چھوٹی الائچی لے لیں اور ان کو ہم سب سے پہلے ایک پین میں ڈال کر روست کر لیں گے بھون لیں گے ہلکا سا بہت ہلکا سا ایسے بھوننا ہے اور اتنا بھونے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو اور جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو ہم اسے پیس کا بلکل باریک پورٹر بنا لیں گے یہ ہمارا حلیم کا گرم مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک کوکر لیں اور اس میں گوش چڑھائیں گوش چڑھانے کے لیے ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ایک کپ آئل ڈالیں اور پھر جب تیل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں گوش ڈال دیں گے گوش آپ مطل لے لیں یا بیف لے لیں یا چکن بھی لے آ جا سکتا ہے اور اس کو یہ ہمیں دیڑ کلو لینا ہے وہ ان کے بغیر ہڈی کے بغیر چاہیے ہمیں یہ اور اس کو ہم نے گرم تیل میں ڈالا تھوڑا سا اس کو ہم گرم تیل میں تل لیں گے گوش کو اور اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے ساڑھے پانچ ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہم جس میں ہلڈی پورڈر ہے ایٹی سپون کشمیری لال میچ پورڈر ڈال رہے ہیں ہم یہاں پر دو ٹیبل سپون بھر کے اور یہ ہلیم کا گرم مسئل جو ہم نے تیار کیا تھا بھون کر وہ ڈال دیا ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون حض بے ذائقہ نمک ڈالیں گے اور اب اس کو ہم اچھی طرح چلا لیں گے اب اس میں پانی ڈالیں تقریباً دیڑ لیٹر پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو بن کر کے ہم گلنے کے لئے چھوڑیں گے یہاں تک کہ گوش بلکل گل جائے بہت زیادہ ہمیں سے گلانا ہے حلیم کے لئے جو گوش لیں وہ کوشش کریں کہ بڑے سائز میں ہو بڑی بوٹیاں ہوں تاکہ اس کے اچھے رشش تیار بن سکیں یہاں ہم نے کھوکر کو چڑھا دیا ہے اور اتنا اس سے پکائیں کہ گوش بلکل گل جائے جب تک گوش ہمارا گلتا ہے ہم جو ہم نے جو ڈالیں اور گہوں جو گلا کے رکھا ہوا ہے اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے یا گھوٹنی کی مدد سے اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے تو اگر آپ گھوٹنی سے سے گھوٹ رہے ہیں تو اچھی طرح اسے بلینڈ کر لیں کہ ہر چیز یک جا ہو جائے اور اس کے جو ڈالوں کے دانیں ہیں وہ اچھی طرح گھٹ جائیں بلینڈ ہو جائیں تو یہاں ہمارے جو یہ ڈالوں کا مکسچر ہے وہ اچھی طرح بلینڈ ہو گیا گوشت ہمارا گل چکا ہے یہاں ہم نے لٹ کھول دیا ہے اس کا یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح گل گیا ہے تو ہم اسے گھوٹنی کی مدد سے اچھی طرح گھوٹ لیں گے اسے آپ بلینڈر سے نہیں پیسیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریشیں اچھے نہیں بنتے تو گھوٹنی سے ہم نے اس اچھی طرح گھوٹ لیا اس کے بعد ڈالوں کے ساتھ ہم نے یہ گوشت کو مکس کر لیا ہے گوشت کا جو ہم نے فورما تیار کیا اس کو مکس کر لیا اب ہم اس اچھی طرح مکس کر کے چلے پر چڑھا دیں گے اور اس میں ہم نے تھوڑا پانی ڈال لیا ہے اور اسے اچھی طرح گھوٹ لیں اب اسے چلے پر چڑھا کے اسے پکنے کیلئے چھوڑیں اور پکانے کے دوران ہی ساتھ ساتھ اسے گھوٹتے بھی رہیں تاکہ ہمارا جو حلیم ہے وہ اچھا تیار ہو تو جب ہم بیس پچیس منٹ سے پکا لیں گے لو فلیم پر گھوٹتے ہوئے اور آخر میں ہم اس میں حض بے ذائقہ نمک ڈال دیں گے نمک چک لیں جتنا کم ہو گھوٹنا نمک اس میں ڈال دیں اور آخر میں ہی ہم جو گرم مسالہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس کا دیر ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں تھوڑی دیر ہم اسے لو فلیم پر پکنے چھوڑیں گے اور اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بھگارنا ہے تو بھگارنے کیلئے ہم نے یہاں پر آئل لیا جتنا آپ کو سرف کرنا ہو اتنا ہی بھگاریں تو یہاں ہم نے تھوڑا آئل لیا ہے اور تقریباً تین ٹیبل سپون آئل لیں اور اسے ایک پین میں ڈالیں جب آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس باری کٹ کے ڈال دیں گے پیاس کو اتنا تلیں کہ یہ جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے اور گرم گرم پیاس کو تیل کے ساتھ ہم حریم کے اوپر ڈال دیں گے اس کا بھگار اور اب بھگار ڈالنے کے بعد ادرت لیں اسے باریک کٹ لیں اور اس کے اوپر چھڑک دیں ہری مرچوں کو باریک کٹ کے اس کے اوپر ڈال دیں ہرا دھنیا اور پودینہ کو باریک کٹ کے اس کے اوپر چھڑک دیں اب ہم لیمو کو تھوڑا سا کٹ کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر یہ دیکھیں ہماری حریم جو ہے ریشدہ حریم تیار ہو چکی ہے اسے گرم گرم پیش کریں تو آپ نے دیکھا یہ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی بن گئی اگر ہم کوکر میں بناتے ہیں اسے تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزدہ دار ہے ریشدہ دار ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزدہ دار حلیم کی ریسپی کو اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ مزدہ دار حلیم ضرور تیار کریں آپ خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ حلیم کیسی لگی اس کے ساتھ یہ اللہ حافظ